اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مقدم ہے رمضان کا مبارک مہنہ بلکل ختم ہونے کو ہے ویسے تو عید پیر کو منائی جائے گی کورونا لوگ ڈاؤن کے مد نظر تمام مہنہ گھروں میں نمازیں ادا کی گئی عبادتیں ذکرسکار بھی گھر والوں کے ساتھ ادا کرنے کا گویا موقع ہی فرام ہوا تھا لہٰذا اس بار عید کے خریدداری نہ کرنے کا فیصلہ مسلم جماعتوں کے جانب سے لیا گیا اور الحمدللہ تقریباً لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا سب سے تاجب کی بات یہاں ہے کہ کسی دھرم بھاشا ذات پات کا کوئی بھی فرق نہ کرتے ہوئے جو مدد کا جذبہ دکھایا واقعی قابل مبارک بات ہے اور اس سے سبھی کو سبق سیکھنا ہوگا جس قوم کو ہر بہانے بدنام کیا جاتا ہے وہاں بدلے میں کسی انتقام کو نہ لیتے ہوئے احسان طریقے سے دوسروں کی مدد کے ذریعے اس کا جواب دینا یہاں نبی کی سنتوں میں سے ہی ہے لاکھوں ہزاروں مزدور سڑکوں پر چل رہے تھے بے بس بھوکے پیسے لیکن انہیں اس قوم نے ہی مدد کی جن پر یہاں الزام لگایا تھا کہ کورونا بیماری انہی کی وجہ سے فیلی ہے ویسے تو سبھی مذہب دھرم کے لوگوں نے مزدوروں کو مدد کرنے کی کوشش کی پر مسلم سماج کا ذکر اس لیے کرنا ضروری ہوگا کیونکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید رمضان جس میں لاکھوں روپے خرچ کر کپڑے جوتے خریدے جاتے ہیں پر واقعی ان جذبوں کو سلام کہ انہوں نے اپنی عید کی تیاری نہیں کی بلکہ غریب مزدوروں کو خانہ پہنچانے میں مکمل مدد فرمائی ان کا کہنا ہے کہ عید کا اصلی مزہ غریبوں کو خانہ کھلانے میں ہے خود روزہ رہ کر خود بھوکے پیسے رہ کر مزدوروں کو خانہ کھلانا واقعی ایک کام غیرت مند قوم ہی کر سکتی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب بار جیسے حالات آئے تھے تو سب سے زیادہ سماجی خدمات انہی تنظیموں کی جانب سے کیا گیا تھا اور یہاں ایک رپورٹ بھی ہے کہ سماجی خدمات خیرات دان دھرم میں واقعی مسلم سماج پوری دنیا میں اول ہے کئی نوجوانوں نے عید کے تمام پیسے مزدوروں کو خانہ کھلانے سے لے کر پیروں میں جوتے پہنانے تک خرچ کیے تب تی دھوپ میں چلنے والے مزدوروں کے سرو پر تھنڈا تیل لگا کر پاؤں میں درد نہ ہونے کی کریم لگائی گئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی بہترین عید ہے لوگوں کو مسجدوں میں یدگاہوں میں نماز نہ ادا کرنے کا ملال ضرور ہوا ہوگا پر مسلمانوں نے جو خدمات گریب مزدوروں کی کیے اس سے تم نے اللہ کے یہاں ضرور اپنا انعام پا لیا ہے آج یقینا وہاں لوگ شرمندہ ہے جو ہندو مسلمانوں میں نفرت کا زہر گھول کر اپنی سیاست چمکانا چاہتے تھے اللہ نے ان کے تمام منصوبوں پر پانی فیر دیا ہے اور پھر سے ہندو مسلم اتحاد کی فضاؤں کو چلایا ہے واقعی جن لوگوں نے بھی یہاں کام کیا ہے پھر چاہے ہندو ہو یا مسلمان یقینا انسانیت کو زندہ کرنے کا کام کیا ہے نفرت ہار چکی ہے اور محبت جیت چکی ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ